دوستو کہا جاتا ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو پھر اس کے بعد ظلم کی شام ہو ہی جاتی ہے اور ایسے مناظر شرلنکا کے اندر آج گل دیکھے جا رہے ہیں جہاں کرپٹ صدر اور اس کا کرپ بھائی وزیر آزم تھا اور مہنگائی سے تنگ عوام نے صدارتی محل پر قبضہ کر لیا جبکہ صدر خود وہاں سے بھاگ گیا اور اب اس نے استفاہ بھی دے دیا ہے دوستو احسن اقبال جس نے یونیورسٹیز میں چائے پر پابندی کا نوٹیفکیشن جاری کیا لسی اور ستو پرموٹ کرنے کا کہا تھا اس کے خلاف میکڈونلڈز میں چور چور کے نعرے لگے تو آگے سے شرمندہ ہونے کے بجائے وہیں بیچہ اپنا آرڈر جاری کیا اور جب ویڈیو وائرل ہو گئی تو اخلاقیات کا درست دینے لگا پھر اس کے بعد ان لوگوں کو کالز کروائیں پولیس کی جانب سے جن بیچاروں نے اس کے خلاف بات کی تھی اور پھر مجبور کر کے ان سے معافی بھی دلوائی گئی دوستو جبکہ یہی شخص چوبیس اور پچیس مئی کی درمیانی شب لوگوں کے گھروں کے دروازے توڑ کر بدماشی کرنے عورتوں اور بچوں کو حراسہ کرنے اور بزرگوں پر آنسو گیز کی بے تہاشا شیلنگ اور قاتل رانہ سناولہ کو مبارک بات دینے میں سپیش پیش تھا سامنے تھا دوستو کیا اب بھی ان لوگوں کو احساس نہیں کہ لوگ ان کی منافقت جان چکے ہیں اور ان کے صبر کا پیمانہ لبریس ہو رہا ہے جو کچھ شیلنگا میں ہو رہا ہے انقریب پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے بلکہ ہوگا اور اس کی وجہ مہنگائی اور چوروں کا گھٹ چھوڑ ہوگا اور اگر ایسا ہوا تو جی ایچ کیو میں بیٹھے باجوا اور ڈفر قسم کے جرنیل بھی عوامی غزب سے نہیں بچ پائیں گے جو اس سارے فساد کی جڑھ ہیں اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں سرور بتائیے کا